چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی تنخواہ کتنی؟ کون کون سے شرائط منظور کروائی گئیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے درمیان تنخواہ کے معاملات ابھی تک تیہ نہیں ہو سکے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا دعویٰ اس کے برعکس ہے پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ پی سی بی اور انزمام الحق کے معاملات تیہ پا گئے ہیں وہ ملتان جا رہے ہیں جہاں وہ کپتان بابر آزم ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر اور ہیڈ کوچ گرانڈ بریڈ برنڈ سے مل کر ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے ٹیم کو حتمی شکل دیں گے تاہم پی سی بی حکام کی سری لنگا سے واپسی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کیا جائے گا ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ انزمام الحق نے چیرمن سیلیکشن کمیٹی بننے کے لیے پی سی بی سے چار سال کا معایدہ مانگا ہے ان کا کہنا ہے کہ پی سیل فرینچائز پشاور ظلمی سے معایدہ ختم اور میڈیا کے نمائندوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اس لیے مجھے پچیس لاکھ روپے کی تنخواہ دی جائے جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پندرہ لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی تھی رقم میں واضح فرق ہونے کے سبب ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ انزمام الحق نے کہا ہے کہ اگر اٹھارہ لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے تو پشاور ظلمی اور ٹیلیوجن پر کام کرنے کی اجازت دی جائے پی سی بی نے یہ کیس مزید کارروائی کے لیے اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انزمام الحق پشاور ظلمی کے صدر تھے انہیں حارون رشید کی جگہ چیف سیلیکٹر بنایا گیا ہے دوسری جانب سابق چیف ایگزیکٹیف فیصل حسنین نے ملازمت سے استیفہ دینے اور لاہور سے امریکہ منتقل ہونے کے لیے پی سی بی سے ری لوکیشن الاؤنس کی مد میں پندرہ لاکھ روپے مانگے تھے ادوار کو پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نے یہ الاؤنس منظور کر لیا عہدہ ختم ہونے کے بعد ہوا ملازمت چھوڑ کر امریکہ چلے گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پاکستان آنے کے لیے رمیز راجہ دور میں یہی الاؤنس لیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے